اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ایف آمنیٹ پاکستان کے قرار سیسٹیشن سے جمال خان شعبی کی جانب سے افطار بریک کے بعد دوارہ خوش آمدید اور اس کے ساتھ سے اللہ کا لاکھ لاکشہ کو رضا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیوی نعمتوں سے اللہ کے رہے رحمہ فضل و کرم سے آج ماشاءاللہ سے پہلی سہری افطار ہو گئے ہو چکے اور پہلی افطار ہی اچھ کر چکے اور پہلا روزہ مکمل ہو چکے دیکھیں رمضان کا مہینہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ آ ہی پتہ نہیں چلتا اور گنتی شروع جاتی اسی آج دیکھیں کل بات ہو رہی تھی کہ روزہ 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 اور آج روزہ مکمل ہو گیا آج پتہ بھی نہیں چلتا روزہ مکمل ہو گیا تو ایک دن گزر گیا گیارہ مہینے گزرنے میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ گنتی میں ایسا گزرتا ہے کہ آج دو تین چار پانچ چھے حالانکہ اس کے علاوہ کوئی مہینہ کبھی کسی مہینے میں گنتے میں نہیں دیکھا ہوگا کبھی کہ جی آج کتنے دن ہوں گا آج کتنے سمائنے مگر یہ واحد ہے اور ایسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا اور رحمتیں اسی طرح اللہ کی رحمتیں اللہ کی فضیلتیں وہ کہتے ہیں اسی طرح دن بہ دن ہمارے سر سے گزرتی چلی جاتی ہیں اور ہم حاصل ہی نہیں کر پاتے پتہ نہیں کیوں ہم بس اپنی قفلت میں رہتے ہیں دنیا بھی مسائل میں رہتے ہیں اور شاید اس مہمان کی وہ قدر نہیں کر پاتے جو قدر ہمیں کرنی چاہیے اس مہمان کی کیونکہ یہ وہ مہمان ہے کہ جو اپنے ساتھ بے شمار بے شمار جو وہ احنامات لے کر آ بے شمار مگر ہم پھر بھی اس کی قد نہیں کرتے اس کی آو بگت نہیں کرتے بس ایسے عام سے روٹین کی طرح اور وہ کام جو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں اس مہینے میں بھی اسی روٹین کو ہم ریگولر لے کر چلتے ہیں اگر بدلنے اور اس کے بدلنے کے بعد اپنے آپ کو بدلتے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنا کرم کرے گا برحال ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محسوس میمانکاری ممتاک شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے تو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ و تلک الامسال نضربها لنناس لعلهم يتفکرون موسیقی 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 اللہ 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 والمالک القدوس السلام المؤمن المهائمین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون ہوا اللہ خانق البارئ المصور لہو الاسماء ہوا اللہ حسنان يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نحت رحم والا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اوہ مخاطب تو اسے دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھڑ جاتا ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوائے کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا وہی بڑا مہربان رحم والا ہے وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوائے کوئی اور معبود نہیں وہ بادشاہ ہے سب عبو سے پاک پاک ہے صالح میں امن دینے والا ہے نہکبانی کرنے والا ہے زبد دس ہے خرابی کا درست کر دینے والا ہے بڑی عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ جس کے شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے وہ معبود برحق ہے پیدا کرنے والا ہے ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے صورت بنانے والا ہے اس کی اچھے اچھے نام ہے سب چیزیں اس کی تصویح کرتی ہیں جو اسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہی زبد دس حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفساً ربنا لاتو آرخیم 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 ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته علی الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا عطاقا قَتَلَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّاهِ وَاغفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ترجمہ سماعت فرمالی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے اے ہمارے رب ہم پر دار و گرد نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چک جائیں اے ہمارے رب ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے جسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا ہار دنیا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو اور در گزر کیجئے ہم سے اور بخشی دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے اور ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرف دار ہوتا ہے سو آپ ہم کافروں کو سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے صدق اللہ العظیم اور رمضان کی پہلی ماشاءاللہ رات گزر گئی ہے دوسری رات آگئی ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں قبول فرمائے آگے بھی رکھنا سان فرمائے آسان فرمائے اور ہمیں توفیق دیتے نہیں رمضان کا سے مقصد ہے کہ اپنے اوقات روزانی کے اوقات کو تبدیل کرنا تبدیل کرنا کچھ بلکل بلکل کہ اپنے مصرفیات میں ایسے مصرفیات کو نکال دے جو غیر ضروری ہے اس پر ہم قمتی بنا کے قرآن کے احتمام قرآن پڑھنے کے احتمام عبادت کے احتمام زکر اسکار کے احتمام گھر پر تعلیم کے احتمام بچوں کی طلبیت کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا بہترین ہو جائے گا فیق عادت ہو جائے گی بلکل اور یہ اسی لئے ایک طرح سے ایک تیس دن کا جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ اس لئے دے دیا کہ تیس دن میں کیونکہ کسی بھی چیز کی عادت ایک دن میں دو دن میں نہیں بڑتی جب آپ کم از کم تیس دن اس کو کر لیتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اگر آپ جلدی جاگ رہے تو آپ کے آن کھلنی شروع جائے گی ایک روٹین بن جاتی تو یہ روٹین اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ مبارک ایسا دے دیا کہ تم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو گے تو اس کے اختتام تک تم اپنے آپ کو بدل چکے ہو گے بلکل مگر بات وہی ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کرنا چاہیں اگر ہم کرنا اگر جب ہم ہماری سوچ وہی بات ہوتی ہے کہ عمل کے دانوگدہ نیت پر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو چاہت ہے میرا بندہ یہ چاہ رہا ہے میرا بندہ میری چاہت میں جو ہے اپنی چاہت کو شامل کرنے والا ہے تو میں اس کو بدل اس کو راستہ دکھاؤں گا میں اس کو ہمت دوں گا تو ہم چاہیے نہیں بات جب ہم چاہتے ہی نہیں ہیں ہمیں اس راستے پر جانے ہم نے سوچا ہی نہیں تو کیسے ہو کم از کم پہلے اپنی سوچ کو اپنی نیت کو ہر کام بھی ایک پلاننگ ہوتی پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ یار یار مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد پھر وہ اس کو پیپر ورک پلاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اور آگے پھر اس مراحل تیہ کرتے کرتے وہ کام پائے تکمیل رکھون جاتا ہے پائے تکمیل رکھون جاتا ہے تو نظر آتا ہے تو وہی بات ہے جب آپ سوچیں گے اور اپنی ذہن میں یہ نیت کر لیں گے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے میں وہ ان تمام روٹینز کو جو گل سا گیارہ مہینے میرے ساتھ رہی ہیں اور شاید ان میں کچھ ہو سکتے اچھے روٹین نہ ہوں اچھی وقت نہ وغیر وقت نہ گزرا ہو اچھے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہ ہوا تو وہ اس کو بدل کر میں اب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا دھیری دھیری بدلوں گا اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ مہینہ ہم اختدام کو پہنچے گا آپ اپنے آپ کو بدل چکے ہوں گے اور آپ کو بدل بھی نہیں چلے گا تو یہ اللہ تعالی بس ہم سب کو حمد دے اور ہم سب کو توفیق دے یہ کہ ہم ایسا کر سکے جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِزَانِ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اللہ الرحمن علم الانسان علم القرآن ایوان مجموع الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَسْنَ بِالْقِسْقِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَاعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْأَرْضَ وَضَاعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالْأَرْضَ وَضَاعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُ ذُو العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ترجمہ پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے پڑھنا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نیات رحمولہ ہے اللہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخ سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حس سے تجاوز نہ کرو اور انسان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اسی نے خلقت کیلئے زمین بچھائی اسی میں میوے یا خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور آنا جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گرو جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو چھٹلاوگے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کنکھتائی مٹی سے بنایا اور جنات کو آنکھ کے شولے سے پیدا کیا تو اے گرو جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمتوں کو چھٹلاوگے صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصیت ماشاءاللہ سورہ رحمان کی تلاوت کی کاری صاحب نے اور سورہ رحمان کے بیسے بہت فائد ہیں بہت فائد ہیں اور میں بھی خاص طور پر جب میں بیٹ پر لیٹا تھا میں تو بلا ناغہ بلا ناغہ میں بلا ناغہ اور واقعی یہ اندھا کا کلام کا کلام ہے یہ اور بہت سارے اللہ تعالی نے اپنی کتاب جو بھیجی ہے اس کتاب میں اس نے ہر طرح سے اپنے انسانوں کے لیے بندوں کے لیے ہر طرح سے فوائد اس میں دے دی ہے ہر طرح اس فوائد دے دی ہے ہر طرح سے بس بات ہوئی ہماری کہ ہم ایک تو سار کام کے لیے یقین چاہے وہ سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ ہمارا ایمان بھی مکمل یقین پر ہی ہے بلکم اگر ہمارا ایمان آپ نے کہتے ہیں کہ ہم بہت ہمارا مکمل پختہ ایمان ہے تو یقین ہمارا ہمیں ہر اس بات پر یقین ہوگا کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے بے شک اگر ہم یہ ذرا سا کہیں ہم ہل جو کھاتے ہیں تو پھر ہم اس کا سمر لے کہ ہمارا ایمان بختہ رہی ہے وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ دو چیزوں پہ اللہ نے شفا مومن کے لیے انسان کی مومن لفظ مومن بے شک ایک شہد ہے اور ایک قرآن ہے اب قرآن سے بھی اتنے رسے جب ہی سامنے آرہے ہیں سبت رحمان کو قادی دوباصل صاحب رحمان کی ہسپیٹرز میں لگا کے اچھا بہت سارے ہسپیٹرز باقی تھا وہ چلتی رہتی باقی تھا وہ کینسلس کے اور پتہ ہی کیون سے مریضوں کو سناتے ہیں ان کو بہت سکون ملتا ہے اور شفا مل رہی ہوتا ہے بشک 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 اور آپ بھی ماشاءاللہ سب یہ سنتے رہے ہیں ریگولر سنتا رہا ہوں میں ریگولر سنتا رہا ہوں میں بہت میں نے سنا اس کو اور یقین اپات یہ کہ میں بلکل لگا کے بلکل آنکھیں بند کر کے لیٹھا ہوتا تھا بس وہ یقین یہ اللہ کا اسی کلام کی برکت ہے ماشاءاللہ ان کو کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے ستر رحمان لگا دیں یا میں پڑھوں گا یا آپ سنا دیں تاکہ میں سر کے درد چک ہو جائے میں پریشان سے اٹھوں اعوذ باللہ من الشیعنطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مالک یوم الدین اياکا نعبد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین اياکا نعبد اياکا نعبد و اياکا نستعیم ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم اياکا نعبد اياکا نعبد اياکا نعبد اياکا نستعیم ادنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم صراط الذین انعمت عليهم وَایرِ الْمَضْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ وَایرِ الْمَضْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ آمین ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیات رحم والا ہے سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں اور ہر عالم کے جو رب العالمین ہیں جو بڑے مہربان نیات رحم والے ہیں جو مالک ہیں روز جزا کے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست سے عانت کی کرتے ہیں بتلا دیجئے کہ ہم کو صدہ رستہ وہ رستہ جس پر تیرا انعام ہوا اور نہ ان لوگوں کا رستہ جس پر تیرا غزب کیا گیا انا ان لوگ غیر سات جو گم ہو گئے صدق اللہ العظیم ممتاز شمیم صاحب موجود تھے ماشاءاللہ اور تلاوت کلام پاک سے آج کی ہم نے آغاز کیا ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ یہ اب ماشاءاللہ اور زیادہ باغرہ کے طور پور نور ہو جائے گی کیونکہ رب کا مہینہ اور پھر رب کے کلام سے اس کی ابتداء تو یہ بہت بڑی بات ہے تو بارا جی انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات وہ بلکل ہوتی رہ گی موسیقی